نیشنل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآن اتر پردیش کی سیاست سے بڑی خبار آ رہی ہے دراصل اتر پردیش میں اس وقت نگر نکائچ ناوکو لے کر تمام سرگریمیاں جو ہوتیز ہو گئی ہے اور اس بیچ سبھی نظریں سبھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ راج نتک چانکاروں کے اگر بات کریں تو یہی سوچ رہے ہیں کہ اوپی راج بھر کے اگلا قدم کیا ہو کیا اوپی راج بھر اکلیش یادف کے خلاف جا کر کے اکلیش یادف سے اتر بیان بازی کر کے اتر پردیش کی سیاست میں اپنی اس جگہ کو حاصل کر پائیں گے یہ بڑا سوال ہے اور دیکھیں آپ کی سیاست سمی کرنے کو اگر آپ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اوپی راج بھر نے ہمیشہ اپنے فائدے کی راج نتک کی بی جے پی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں ستہ کا حصہ رہے ہیں منتری پت سنبھالا ہے اس کے بعد اکلیش یادف کے ساتھ ہے لیکن ابھی جو تازہ معاملہ نکل کر کے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بلیہ کے ایک کارکرم میں وہ بیان دیتے ہوئے کہتے نظر آئے کہ جو سبحسپہ پارٹی ہے وہ دراصل اس بار نگرنکہ چناؤں میں کافی بڑی طاقت بن کر کے اوپ رہے گی اور کیا اوپی راج بھر کے اس پیان میں دم ہے کیا واقعی اکلیش یادف کے ناک کے نیچے اوپی راج بھر ان کے ووٹ بینک میں سندھ ماری کر پائیں گے اور کیا یہ سندھ ماری کر اوپی راج بھر پر یہ بھروسہ جتایا جا سکتا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں چاہیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اگر پردیش میں وہ اکلیش یادف کے خلاف نصر آ رہے ہیں اکلیش یادف کے خلاف ان کی بین بازی ہو رہی جانے کا فیصلہ سنا ہے حالانکہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بی جے پی ورود ہی مانا جاتا ہے اس کے باوجود بھی کئی بار ایسی پرسیتیاں پیدا ہوتی ہے راج نیتی میں کہ جب جو ہے نیتا اپنے جو ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں راج نیتی ملیوں کو بھلا کر کے جو ہے وہ گڑ بندن کرنے پر اتار ہو جاتا ہے جیسا کہ کئی بار آپ نے راج نیتی گلیاروں میں دیکھا بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اوپی راج بھر کے بیان میں کتنا دم ہے اور اکھلیش یادو کو لے کر کے جو تمام قیس آرائی کی جاری کڑ بندن کو لے کر وہ کیا واقعی سفل ہوتی نظر آئے گی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد موسیقی